رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہاں اترین والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم شیپس شیپس کے بارے میں پڑھیں گے شیپس کو اشکال بھی کہتے ہیں تو یہ ٹرائنگل ہے یہ ایک تکون ہے تکون اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے تین کونے ہیں اور اس کی تین ہی اطراف ہوتی ہیں ایک دو تین آپ اپنے ازگر دیکھیں تو آپ کو بہت سی تکونی چیزیں نظر آئیں گی مثلا یہ ہینگر ہے یہ تکون ہے اس کے اوپر ہم کپڑے لٹکاتے ہیں اس کے بعد یہ ہے ریکٹینگل ریکٹینگل کو اردو میں مستطیل کہتے ہیں اور ریکٹینگل ہے اس کی دو آمنے سامنے کی جو سائٹز ہوتی ہیں وہ برابر ہوتی ہیں جیسے موبائل فون ہے آپ کے ہاتھ میں یہ اور پھر آپ اپنے گھر کے کھڑکیاں دروازے دیکھیں تو یہ بھی ریکٹینگل ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کوئی برک وال دیکھیں تو برکس جو ہوتی ہیں یا انٹیں جو ہوتی ہیں وہ بھی مستطیل ہوتی ہیں اس کے بعد ہم اگلی شیپ دیکھتے ہیں سرکل جیسے آپ کا بال ہے گول گول گھومتا ہے اس کے علاوہ کوئنز ہیں جن کو سکے کہتے ہیں یہ بھی گول ہیں سرکل ہیں اسی طرح ہمارا جو گاڑیوں میں پہ یہ یوس ہوتے ہیں استعمال ہوتے ہیں وہ بھی گول ہوتے ہیں اس کی کوئی سائٹ نہیں ہوتی اس کے علاوہ اگر آپ اوپر آسمان پہ دیکھیں تو رات کو آپ کو چاند چودھین کا چاند گول نظر آتا ہے ویسے تو چاند اپنی شکلیں بدلتا رہتا ہے اور ہمیشہ مستقل سورج جو ہے یہ بھی گول ہے ہماری زمین بھی گول ہے لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے خود سے اور پھر ہے سکیر سکیر کو مربع یا چکور بھی کہتے ہیں اس کی چاروں اطراف برابر ہوتی ہیں جیسے آپ کیرم بورڈ کھیلتے ہوگے تو کیرم کا بورڈ جو ہے وہ بھی چکور ہوتا ہے اس کے علاوہ لگی ہوتی ہیں ویسے ڈیزائنز بھی بنے ہوتے ہیں تو پیارے بچوں ہم میچ سیکھ رہے ہیں آپ کچھ بڑے ہو کے بننا چاہتے ہو کیسے کمانا چاہتے ہو دولت کہتی ہے صرف مجھے کماؤ اور ہر چیز بھول جاؤ وقت کہتا ہے صرف میرا پیچھا کرو اور باقی چیزوں کو بھول جاؤ مستقبل بہتر بنانے کے لئے کوشش کرو باقی بھول جاؤ اللہ کہتا ہے مجھے یاد کرو میں تمہیں ہر نعمت عطا کروں گا تو پیارے بچوں اللہ رب کائنات ہے میرا اور آپ کا مال کائنات کو بنانے والا اگر کائنات کے رب سے دوستی کر لو تو ساری چیزیں آپ کے تابع ہو جائیں گی تو اپنی ترجیحات کا تعیون کرو اللہ سے تعلق جڑو قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا اور آپ نے قرآن پر عمل کر کے دکھایا اور قرآن پر بہت زیادہ آسان ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ آسان ہے ہم پڑھتے نہیں ہیں ہمیں پتا نہیں ہوتا ہم اس لئے اس کو مشکل سمجھتے ہیں تو پیارے بچوں آج سے قرآن جیت کو ترجمے سے پڑھنا شروع کریں جو نماز میں صورتیں پڑھتے ہیں پہلے ان سے شروع کریں تاکہ آپ کا نماز میں دل لگے لوک ایٹا سرکل اس دائرے کی طرف دیکھیں دائرے کے اندر ایک مرکز ہوتا ہے اگر ہم ایک لائن ڈراؤ کریں سینٹر سے کسی بھی پوائنٹ کی طرف تو اس لائن کو ہم ریڈیس کہتے ہیں ریڈیس یعنی آدھا سینٹر سے کسی بھی پوائنٹ کی طرف اگر ہم پوری لائن ڈراؤ کریں ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تب جو سینٹر میں سے گزرتی ہو تو اس کو ہم ڈائی میٹر کہتے ہیں سرکل کا ڈائی میٹر فل ہوتا ہے اور ریڈیس آدھا ہوتا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک تصویر ہے اب آپ نے اس کے بتانا ہے کہ یہ ریڈیس ہے یا ڈائی میٹر شاباش ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور اس کے اوپر ٹک لگائیں جو آپ کو صحیح جواب لگتا ہے پھر اپنا جواب چیک کیجئے گا تو یہ ڈائی میٹر ہے کیونکہ ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ پوری دو پوائنٹ کو سینٹر میں سے گزرتے ہو جو لائن ہوتی ہے وہ ڈائی میٹر کہلاتی ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک سکوئر ہے اور اس کی ہر ایک سائٹ جو ہے وہ تین سینٹی میٹر لمبی ہے تو ٹوٹل لیندھ آفتہ اگر ہم اس کے چاروں طرف چکر لگائیں تو لیندھ کتنی ہوگی تو اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم اس کو جمع کریں تین جمع تین تو یہ ٹوٹل لیندھ ہمارے پاس آتی ہے بارہ سینٹی میٹر تو اس کو ہم تیری میٹر کہتے ہیں ٹوٹل لیندھ اراؤنڈ ایری فگر اس کو پیری میٹر پیری میٹر اس کو پیری میٹر چاروں طرف جو فاصلہ ہے اس کو پیری میٹر کہتے ہیں جیسے فائنڈ دا پیری میٹر آف ٹرائنگل اب آپ دیکھیں کہ ٹرائنگل جو ہے اس کی ایک ہر ایک سائٹ تین سینٹی میٹر ہے یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں تو کیونکہ تین سائٹس ہیں تو ہم تین سائٹس کو جمع کریں گے آپس میں تو تین جمع تین جمع تین جو ہے وہ ہمارے پاس نائن سینٹی میٹر آ گیا تو ٹرائنگل کا پیری میٹر جو ہے وہ اب یہ ایک ریکٹینگل ہے اس کا پیری میٹر کیا ہوگا اس کی دو سائٹس جو ہے وہ فور سینٹی میٹر ہیں اور دو سائٹس ٹو سینٹی میٹر ہیں تو ہم اس کا پیری میٹر ایسے فائنڈ کاوٹ کریں گے کہ چاروں سائٹ کیا چار جمع دو جمع چار جمع دو کو ہم پلس کر لیں گے تو ہمارے پاس ٹویل سینٹی میٹر آ جائے گا پیارے بچوں میڈہ آپ کو سب اکستان دائیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں